قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بنوی اعوذ باللہ من الشرطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و اصر لی امری و احلو لقدتا من لسانی افقہو قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین چھتا سبق ہم نے کل مکمل کر لیا تھا آج اس سبق کی مشکیں تمارین وہ آج ہم شروع کرتے ہیں حجی پہلا سوال ہے پہلی مشکہ عجب آنے والے سوالوں کا جواب دے پہلا سوال کیا جا رہا ہے ایہ سورتن حفظہ سعیدن حفظہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں فعل ہے حفظہ اس نے یاد کیا اس نے حفظ کیا اور سعید جو ہے اس کا فائل ہے اور فائل اسم ظاہر ہے یعنی جملہ فیلیا میں فائل کی جو دو صورتیں ہوتی ہیں یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے تو یہاں پر فائل ظاہر ہے اب یعنی اسے ذرا سوال سے ہٹائیں تو حفظہ سعیدن سعید نے یاد کیا سعید نے کیا یاد کیا وہ مفہول ہوگا صحیح ہے؟ اب اس مفہول کو مفہول حالت نصر میں ہوتا ہے اور اب یہ سوال کو اس انتاثر میں ہے کہ سعید نے کون سی صورت یاد کی یعنی سعید نے کیا یاد کیا اور رات کون سی صورت یاد کی تو وہ مفہول ہے نا اور مفہول حالت نصر میں ہوتا ہے لیکن یہ جو سوالیا الفاظیں یہ صدارت کے کلام چاہتے ہیں یہ جملے کے شروع میں آنا چاہتے ہیں لہٰذا ایو سورت تن کو حالت نصر میں کر کے جملے کے شروع میں لائیا گیا ٹھیک ہے؟ اور ایون جو ہے جب وہ اسمائے استفام پڑھائے گئے تھے آپ کو تو بتایا گیا تھا کہ تمام اسمائے استفام مدنی ہیں سوائے ایون کے ایون جو ہے ایک منصرف اس میں ایون 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 اس طرح استعمال ہوگا تھا یہ مرابی حالتوں میں اور ایون جو ہے مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو تمیم نہیں ہے نہیں اور علف نام نہیں آنا تو ایو ایہ اور ایہ کی طور پر استعمال ہوگا یہاں پر آپ نے اسے نصر میں دیکھ لیا ایہ سورت مفہول ہونے کی وجہ سے قوانے میں دیکھیں گے آپ کو ملے گا فَبِ اَيُّ آلَاِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو وہاں پر فَبِ اَيُّ آلَاِ رَبِّكُمَا باہ کی وجہ سے حرف جل میں چلا گیا باہ حرف جل کی وجہ سے محالتیں جل میں چلا گیا تو پہلا سوال ہے ایہ سورت حفظہ سعیدن سعید نے کون سی سورت یاد کی جی امیس حفظہ سعیدن سورت الرحمن جی حفظہ سورت الرحمن اس نے سورت الرحمن یاد کی دوسرا سوال ہے کم آیتن من سورتن نبائی حفظت مریم اب یہاں پر دیکھیں مریم نے یاد کیا حفظت مریم جبلہ کے لئے آپ کا کتنی آیات یاد کی اب کم جو ہے یہاں پر مفول کے دور پر آرہا اور کم چونکہ مبنی ہے تو اس لئے یہاں پر اس کو آپ دیکھ نہیں سکنے نصر میں ٹھیک ہے نا تو ہے یہ نصر میں کم کیوں ہوگا اور کم کے بعد جو آیت ہیں یہ نصر میں کیوں ہے یہ اس کی تنویز ہے کم کے بعد جو حالت نصر میں اس میں آتے ہیں نا اس کی تنویز کہلاتی ہے اور ہمیں اسے آسان طریقے پر اس طرح پڑا تھا کہ کم کے ذریعے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے یعنی جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کو آپ حالت نصر میں لے کر آتے ہیں یہ ہمیں آسان طریقے بتایا تھا لیکن اب چونکہ آپ ادوانس کو اس پر رہے ہیں تو کم اس کی تنویز آیا کرتی ہے اور وہ تنویز ہمیشہ حالت نصر میں ہوتی ہے آپ کو پتہ تو کم آیتا کتنی آیات من سورت النبائی سورت النبائی میں سے حفظت مریم مریم نے یاد کی جی کتنی یاد کی تھی حفظت مریم ستہ ستہ ہاں جی تو مریم نے یاد کی تھی سونہ آیات تو حفظت بس مریم لگانے کے لئے اس نے یاد کی حفظت ستہ اشرت آیتن ستہ اشرت آیتن اس نے سونہ آیات یاد کی تیسا سوال ہے مسم مجلت لتی قرآت ہاں مریم فی المکتبتی یعنی یہاں پر حقاب نہیں لگی تو بڑے دھیان سے آپ کو پڑھنا پڑے گا سوال ہو رہے کہ اسم المجلت یعنی مجلت کا نام کیا ہے تو ماں اسم استفعام شروع میں آ گیا ماں اسم المجلت ٹھیک ہو گیا اب اسم کا حمزہ حمزہ تو ملا کر بڑھیں گے مسم المجلت مجلت کا نام کیا ہے اب کونسا مجلت ابحام مجلے میں تو اس کے لئے آپ دیکھیں اس میں مصول لائے جا رہا ہے یعنی وہ مجلت جو ٹھیک ہے نا وہ جو تو وہ جو کے لئے آپ کو پتا ہے اس میں مصول اللہ اللہ تھی پورا اسمہ مصولہ کا چاہتھ ہم نے پڑھا ہے اب چونکہ محنس ہے تو اللہ تھی اس میں مصول لائے گا اب جب بھی اس میں مصول لائے گا تو اس کا صلح ضرور آئے گا آگے اور صلح جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے صلح جملہ ہوتا ہے اور جملہ دو طرح کا ہوتا ہے اسمی ہوتا ہے یا فیلی ہوتا ہے ٹھیک ہے دو اس لئے فیلی آپ کو ملے گا صلح اچھا صلح جو ہے وہ شبہ جملہ بھی ہو سکتے ہیں اور شبہ جملہ سے کیا براتے ہیں جار مجلور یا زرف اور مضافلہ اب یہ جار مجلور اور زرف اور مضافلہ میں یہ بھی کسی کے مطالق ہوتے ہیں یہ مطالق ہوتے ہیں تو اصلاح میں فیل کے مطالق ہوتے ہیں اور فیل جو محضوف ہوتا ہے جو چھپا ہوتا ہے تو اصل میں اگر دیکھیں گے تو ایک جملہ ہی فیلیہ جملہ فیلیہ ہی صلح کے طور پر آتا ہے ٹھیک یہ ساری ڈیٹیلز ہیں اس کی تو اس کا صلح آرہ ہے کراعت ہا مریم فیل مکتباتی یہ پورا جملہ جو ہے ہم اس کا صلح بنالیں گے کراعت فیل ہا مفہول مریم فائل اور فی جارہ المکتباتی مجرور تو کراعت فیل اپنے فائل مفہول اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر اللہ پی کے لئے صلح بن گیا اب موصول اور صلح مل کر یہ مجلہ کی صفت بن گئے یہ مجلہ کی صفت بن گئے اور مجلہ کیا تھا اسم کے لئے مضافلہ تھا لہٰذا اب یہ مجلہ کی صفت ہے تو موصول اور صفت مل کے مضافلہ بن گئے تو اس طرح سے اس کا انیلسس کیا جاتا ہے تو مسمو مجلہ تلتی کراعت ہا مریم فیل مکتباتی مریم کیوں جی مریم واقعی ہوگا ہا کراعت 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 کے اندر ہیا کی زمین ہے فائل ہا کی زمین مجلہ کی رہ جا رہی ہے یہ آپ کو زبر نظر آرہی ہے یہ 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 مریہ مریہ کی زبر ہے آپ مریم کی زبر سمجھ رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ کس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ زیر زبر کی غلطیاں نکال سکتے ہیں ہر سوال تھا کہ اس مجلے کا کیا نام ہے جو مریم نے لائبریری میں پڑھا ایک سوال اور دوسر سوال اس کے ساتھ یہ اب یہاں پر کوئی دیکھیں باقی جیسے ایو جو ہے وہ جر میں چلا گیا بھی ایو لغتن کونسی زبان میں ہیا وہ ہے تھا اب چونکہ پڑھا کی بات ہو رہی ہے تب کونٹیکس کی وجہ سے انتظر جمعہ ماضی نہیں کر رہے ہیں یعنی وہ کس زبان میں تھا بھی ایو لغتن ہیا اور وہ کس زبان میں ہے تو پہلی بات اس کا نام کہ اسم ہا الاسلام ہے اس کا نام الاسلام ہے وہی باللغت الانکلیزیتی اور وہ ہیا کی ضمیر رسول اللہ کے مجلعہ مونس ہے وہی باللغت الانکلیزیتی اور وہ انگریز زبان میں تھا چوتھا اور آخر سوال من لیلہ لیلہ کون ہے تو ہیا خادمہ الخادمہ تو یا خادمہ تو ایک خادمہ ہے یا وہ ایک خادمہ تو نہیں احسل میں دیکھیں تو خادمہ خاص ہے نہیں نہیں کی خادمہ ہے نا تو اس لیے خبر پر داخل کرتے ہیں ہیا الخادمہ تو پیر ہوگے نا اگر آپ یہ خادمہ تو وہ ایک خادمہ لیکن آپ یہاں پر خادمہ اس گھر کی اور آپ اس کو پڑھ چکے ہیں تو ال کے ساتھ میں چکے رہے ہیں ہی خادمہ تو پہلی ایک سائز رحمت اللہ ہماری ہوگی دوسرے ایک سائز ہے وحاضر علامتہ امام الجبل صحیح تی وحاضر علامتہ امام صحیح جملے کے سامنے لگانی ہے اور غلط کواس کی علامت جائے وہ غلط جملے کی طرف کیا اس کے سامنے لگانی ہے پہلا جملہ جی مَا فَرِحَ الْمُدَرِّسُ بِسَعِدٍ مدرس سعید سے خوش نہیں ہوا خوش ہوا تھا نا تو یہ غلط ہے جملہ مریم جو آ مریم بہت بھوکی ہے صحیح ہے بھوکی ہے تبھی اس نے ڈبل اوٹی سلائس جو ہے ڈبل اوٹی کا ایک سلائس جو ہے منگوانا تھا تیسر جملے خرجت مریم من المدرسة بعد صلات زہری زہر کی نماز کے بعد مریم سکول سے نکلی تھی بلکل صحیح ہے سورة الرحمن اطول من سورة الحبیدی سورة الرحمن سورة الحدید سے زیادہ لمبی ہے نہیں سورة الرحمن سورة الرحمن سے زیادہ لمبی ہے تو یہ سٹیلمنٹ جو ہے وہ غلط ہے آمنت و فاطمت و سواد زمیلات و مریم یہ تیرے جائے ہیں وہ مریم کی کلاس فیلوز ہیں بلکل کلاس فیلوز ہیں ایک سائز یہ بھی مکمل ہوگی تیسری ایک سائز ہے ہماری عجب آنے والے سوالوں کا جواب دینا آپ نے اور ڈریکن میں بتایا گیا کہ یہ سوالات مبنیتن مبنی نہیں ہے چھتے سبق پر یعنی چھتے سبق پر مبنی یہ سوالات نہیں ہیں یعنی ان کے مطابق آپ نے چھتے سبق جواب نہیں دینا آپ اپنا بھی جواب اس کا دے سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی پہلہ سوالہ جی کیا آپ آج سکول بے نعم زہبتو جی ہاں میں گیا اور اگر آپ نہیں گئے تو کیا کہیں گے لا جی نہیں ما زہبتو میں نہیں گیا جی ایک سوال ہے آپ سے جی مطا رجاتا من المدرستی یا ادریس مطا رجاتا من المدرستی آپ سکول سے کب واپس لوٹے کب لوٹے جی جی رجاتو میں لوٹا بعد سلات زہری بعد سلات الاسری جب بھی لوٹے آپ سکول سے آپ ذکر کر سکتے ہیں تیوہ زوالہ شاہ صاحب ایہ سورت قراتا بعد سلات الفجری نماز فجر کے بعد آپ نے کونسی سورت کی کلاوت کی جی جواب دینا آپ نے کرا تو سورت 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 البقراتی میں نے سورت البقرہ پڑی ٹھیک ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں سچ بولنا چاہتے ہیں کہ میں نے آج کلاوت نہیں کی تو کیا کہوں گے کہ ما کرا بھولا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس کے ساتھ آپ لگانا چاہتے ہیں تو جملہ اس میں داخل ہوگا پھر وہ آنا کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا آئیے صورت الحفظتہ کونسی صورت انہیں یاد کی حاضر اس گواہ اس ہفتے اس ہفتے کونسی صورت یاد کی ماں حفظتو صورتم میں نے کوئی صورت یاد نہیں کی حاضر اس گواہ اس ہفتے اور اگر یاد کی ہو تو کیا گئیں گے حفظتو صورتن کوئی بھی صورت جو ہے اس کا نام نہیں ہے صورتن ناسی میں نے صورت ناسی یاد کی چیملا سوال ہے صحیح صاحب عبد المائل باری دی غسلتہ وجہ کا ام بالمائل حاری اتنی سردیوں میں دسمبر کی بیس اکیس تاریخ کو کچھ ہو جار ہے کہ آپ نے اپنا مو ٹھنڈے پانی سے دھویا یا گرم پانی سے کیا جواب ہوگا جی ٹھنڈے پانی سے دھویا ایسا گیس نہیں ہے اچھا یہ ایک مسئلہ ہمارے ہیں ٹھیک ہے جی خسلتو وجہی بالمائل باری دی ٹھیک ہے میں نے ٹھنڈے پانی سے مو دھویا اور لینہ اس لیے کہ گیس نہیں ہے ہے نا لینہ نہیں باکستانی جی آخری جملہ ہمارا من غسل کمیسکا و من دیلکا صاحب آپ کی کمیس اور آپ کا نمال کس میں بڑا صاف لگ رہے آج میں تو ہی نہیں مجھے نہیں بتا آپ مجھے جو آتے ہیں غسلت کمیسی امی غسلت کمیسی نمال بھی ہے اس کا بھی ذکر ہے نا غسلت کمیسی و من دیلی یہ کر لیں یا غسلت زوجہ تھی صحیح جلدہ سکتا ہے میری بھی جلد ہویا ٹھیک ہے نا صحیح ہے اور غسلت اختی میری بہر ندھویا ٹھیک ہے بیٹی ندھویا نہیں آپ پہلے رہیں گے نا تو پھر جملہ اس میں بن جائے گا نا کیلئے آپ یہ کہتے ہیں اختی غسلت من دیلی و کمیسی وہ جملہ اس میں جواب ہو گیا اب تو آپ کو دونوں جملے آگئے ہیں نا جملہ اس میں بھی آگیا جملہ فیلیہ بھی آگیا آپ دونوں میں سے کسی ایک جملے میں جواب دے سکتے ہیں لیجی اگلی ایک سائز ہے ہمارے انس انسل و انسل تانیسن مونس بنانا انسل فائلہ فائل کو مونس بنائے فی کلن من الجملل آتی آتی وزبت وزبت زمیرہ بشکلی فائل دیا ہے اس کو آپ نے مونس بنانا ہے اور وہ جو زمیر ہے اس کو صحیح اس کی اینڈنگ جو ہے آپ نے کرنی ہے یعنی اس کو حرکت جو ہے وہ صحیح لگا لیے ایک سالڈ ہے تو بات سمجھ میں آجائے گی اے شربت شایہ یا حامدو اے حامد کیا تُو نے چائے پی تو شربتہ ہے نا کیونکہ حامد سے خطاب ہے تو شربتہ ہے اب اس میں شربتہ فائل آنتا ہے نا اب آپ نے اس فائل کو مونس بنانا ہے تو شربتی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جواب جواب کہہ رہا ہوں اس کا جملہ چینج کر کے بنے گا وہ بنے گا شربت شایہ یا حامد کی جگہ آپ مونس کا نام لے دیں یا سوادو انہوں نے کر دیں یا آمینہ تُو کر دیں یا مریموں کر دیں کوئی نام کر دیں پہلے گا فائل کو آپ نے مونس بنانا ہے صرف جی فیصل پہلا جبلہ کیجئے کیا تُو نے سبق لکھ لیا اے آلیہ جی اکتبت درسہ یا آلیہ جی اکتبت درسہ یا آلیہ تُو اے آلیہ کیا تم نے سبق لکھ لیا جی شبیش صاحب مفول مفول نصب میں فائل رفع میں مفول نصب میں دو چیزیں صرف یہ آپ کو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے اب فائل رفع مفول نصب تو آپ دیکھیں گے جب آپ نے کہہ دیا غسلتا کیا تُو نے دھویا تو ظاہر بات ہے جس چیز کو دھویا جائے گا مفول نصب میں ہوتا ہے تو وجہ کا اپنا چہرہ کیا تُو نے اپنا چہرہ دھویا یا آخی کیا تُو نے اپنا مو دھویا تو اب اس کو فائل کو مونس بنائیں تو غسلتا غسلتی وجہ کی اگھسلتی وجہ کی یا اختی ایہ صورت الحفیستہ یا بنائیہ اے میرے بچے تُو نے کون سی صورت یاد کی جی یا صورت الحفیستہ یا حفیستی ایہ صورت الحفیستی یا بنتی ٹھیک ہے جی عدری صاحب افہیم تک درسل جدیدہ یا حاشم اے حاشم کیا تُو نے نیا سبق سمجھ لیا جی افہیم تک درسی درس کو کیوں وہ در میں لے کے جا رہے ہیں افہیم تک درسل جدیدہ تو اگلے اس تمام خاص پر جائے جائے گی باقی تو بہت مفہم تک درسل جدیدہ یا مریم ٹھیک ہو گیا جی شایسا اینہ زہبتہ بادر درسی بادر درسی اینہ زہبتہ بادر درسی یا اخی اینہ زہبتی بادر درسی یا اختی جی اگلی ایک سائز ہے ہمارے ازبت وہی جو زبتہ آپ پیچھے پڑتے آ رہے ہیں وہی ہے یعنی آپ نے ایکزیکٹ اس کی اینڈنگ کرنی ہے ازبت تِززمیر اززمیرہ زمیر کو پراپر اینڈنگ کریں اس کی ایکزیکٹ اینڈنگ کریں بشکلی شکل کے ساتھ فی کل من الافعال الوارداتی الافعال الوارداتو ایکزسٹنگ وربز یعنی جو وربز اس میں آ رہے ہیں موجود ہیں ٹھیک ہے فی الجمل الافی آپی آنے والے جملوں میں کیا کیا انہوں نے انہوں نے آپ کے لئے خالی چھوڑ دی ہے جگہ صحیح ہے اس کو آپ نے ایکزیکٹ اینڈنگ کرنی ہے یعنی اس پہ صحیح حرکت لگانی ہے آپ جانتے ہیں ہم نے زہبتہ ہمارا زہبہ ایک فیل ہے ماضی کا زہبہ تو زہبہ وہ ایک مذکر گیا جب آپ کہتے ہیں زہبت زہبتہ ساکن آ گیا تو وہ ایک مونس گئی زہبتہ تو ایک مذکر گیا زہبتی تو ایک مونس گئی اور زہبتو میں مذکر یا مونس گیا گئی ٹھیک ہے تو دیکھیں تا ساکن تا زبر تا زیر اور تا پیش اس سے معنی بدل ہوئے زہبتو میں گیا تو میں زہبتہ تا تو زہبتی تو مونس اور زہبت وہ ایک مونس تو اس طرح اپنے سے پڑھنے جی انا لگ گیا تو انا کے ساتھ کیا ہوگا جی انا زہبتو انا زہبتو الی المطاری میں ائرپورٹ گیا ٹھیک ہے جی ازہب اب آگے نظر ڈالیں یوسف لکھا ہوئے تو فردو پہ ازہبتہ الی الملعابی یا یوسف اے یوسف کیا تو پلیگراؤنڈ گیا اختی آ گیا تو مونس ہے تو زہبت زہبت ہو جگا زہبت تھر پر سن آ گیا نا اختی زہبت اسی میں انہوں نے باپ زبر ڈال دیو دیکھیں آپ کے لئے کہ آپ نے یہ حلتی نہ کریں بلکل صحیح ہے اختی زہبت الی المستشفہ میری بہن ہسپیٹل گئی فاطمہ سے اختاب ہے تو ازہبتی الی المکتبتی یا فاطمہ تو اب اس کا بات جو اس ہے تامل ماہ علی غور کریں جی وہی جو میں نے آپ کے سامنے زہبت کی ایزمپل دی ہے زہبت تا ساکن کے ساتھ وہ ایک مونس زہبتا تو ایک مذکر زہبتی تو ایک مونس اور زہبتو میں مذکر اور یا مونس ٹھیک ہوں گے جی تمرین نیکس تمرین ہے ہماری افہمت درسہ یا علی اے علی کیا تنہیں سبق سمجھ لیا نام فہمتو جی ہاں میں نے اس کو سمجھ لیا اگر جواب نفی میں ہو تو لا ما فہمتو میں نے اس کو نہیں سمجھا دوسر سوال ہے ما فہمتو درسہ یا علی اب یہ نیکیدف سوال ہے منفی سوال ہے کیا تُو نے سبق نہیں سمجھا یا علی تو اب یہاں پر وہ نام نہیں کہہ سکے گا بلا کہے گا بلا فہمتو اگر اس کا جواب اب یہاں پر لڑ کریں اگر اس کا جواب کس سنس میں ہے یہ سوال کی نیگیشن مقصود ہے تو وہ کہے گا بلا فہمتو کیوں نہیں میں نے اس کو سمجھ لیا اور اگر اس نے نہیں سمجھا تو پھر وہ نام میں جوا گئے گا جی ہاں ما فہمتو مجھے میں اس کو نہیں سمجھ پایا با سمجھ میں آگی جی یعنی دیکھیں اس سے پہلے ہم نے بات یہ کی تھی کہ اگر سوال منفی سوال ہو تو جواب بلا میں آئے گا ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پر مزید آپ کے سامنے ایک بات ہی آئی کہ منفی سوال کا جواب بھی نام میں آ سکتا ہے اگر آپ اس سوال کو یعنی وہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کی ہاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سوالے سے جواب ہم کے سامنے آگئے گا مصبت سوال کا جواب بھی بلا میں آ سکتا ہے کیوں نہیں آسکتا ہے تو بہرحال دونوں چیزیں ہم کے سامنے آگئے اب اسی بات کو سامنے رکھتے ہیں اس دوسرے پارٹ کو ہم نے سول کرنا ہے ہاتی تولہ اس الہ تن کیالہ کچھ سوالات مناسبتن مناسب سوالات لیل اج بباتی اور الاتیتی یعنی آنے والے جوابوں کے لیے آنے والے جوابوں کے مناسب سوال لانے ہیں پہلے سوالوں کے جواب پاک کرتے رہیں اب آپ کو جواب دیئے گئے ہیں آپ نے ان کے لیے مناسب سوالات لانے ہیں جی پہلا جواب ہے نام شربتو جی ہاں میں نے پیا تو سوال کیا ہو سکتا ہے صحیح سب اشریبتشایا اشریبتشایا کیا تُو نے چاہے پی تو کہے گا جی نام شربتو جی ہاں میں نے پی جی وزاہ صاحب نام قطبتو کیا لکھنا چاہتے ہیں آپ سبق لکھ لیں اکتبتا درسہ کیا تُو نے سبق لکھ لیا ہمار کرنا ہے تو الواجبات اکتبتا الواجباتی اور اگر خط لکھنا ہے تو رسالتا اکتبتا رسالتا کیا تُو نے خط لکھ لیا تو سمپل درسہ اکتبتا درسہ نام قطبتو جی فیصل بلارائیتو افکورس میں نے اسے دیکھا امارائیتا الہلالی آجب جی اب دیکھیں منظر بھی ہے امارائیتا امارائیتا بلالی یا علی اے علی کیا تُو نے بلال کو نہیں دیکھا تو پیرے بلار کیوں نہیں میں نے اس کو دیکھا لیکن اگر پوسید ہو کیا تُو نے بلال کو دیکھا امارائیتا امارائیتا بلالا تو کہیں گے بلا افکورس رائیتو میں نے اس کو دیکھا جی شبیر صاحب آپ کے لئے جواب ہے نام ما کراتو حاضل کتابا فی بلدی اب نام کے ساتھ ما ہے ماشاءاللہ ما کراتو حاضل کتابا فی بلدی کیا تُو نے اپنے شہر میں اس کتاب کو نہیں پڑا فی بلدی اپنے شہر میں تو وہ کہہ رہا ہے نام جی ہاں ما کراتو حاضل کتابا فی بلدی میں نے اپنے شہر میں اس کتاب کو نہیں پڑا جواب ہے جی بلا سمیت الازانہ کیوں نہیں میں نے اعزان سنی یعنی کوئی سوال کرنے والا کچھ کہہ رہا ہے کیا تُو نے اعزان نہیں سنی اما سمیت الازانہ کیا تُو نے اعزان نہیں سنی بلا کیا نہیں سمیت الازانہ میں نے اعزان سنی جی جواب ہے لا ما سمیت الازانہ جی نہیں میں نے اعزان نہیں سنی لا تن ایک جو میں آ گیا نا نہیں میں نے نہیں پڑا میں نے ازان نہیں سنی یعنی یہ ہے کیا تمہیں ازان سنی کیا تمہیں ازان سنی وہ کہتا ہے نہیں میں نے ازان نہیں سنی اسی کا ہوگی نا یعنی پاسترزم نہ لائے کہتا ہے لا نہیں میں نے ازان نہیں سنی جی صحیح صاحب سوال بنانے اپنے جواب ہے لا ما زربتو حاضل ولدہ میں نے اس لرکے کو نہیں مارا زربتا حاضل ولدہ کیا تُو نہیں اس لرکے کو مارا کہتا ہے لا ما زربتو حاضل ولدہ میں نے اس لرکے کو نہیں مارا بلکل انتا زربتا حاضل ولدہ زور آگیا کیا تُو نہیں اس لرکے کو مارا ما زربتو حاضل ولدہ انتا فالتا بلکل بلکل ماشاء اللہ آپ دیکھیں کوئی زور دینا آ گیا جی آگے ایک سائز ہے ہماری اکرہ الانسلہ کا مثال پر سمہ عجب پھر جواب دے آنے والے سوالوں کا مستعملن الزمائرہ زمائر کو استعمال کرتے ہوئے کون سی زمائر استعمال کرنی ہے اٹیج زمائر ہیں اٹیج ہوں اٹیج ہوں اٹیج ہا اور اٹیج ہنہ یعنی مفہوم والی زمائر ارائیتہ حامدن کیا تُوہے حامد کو دیکھا نام رائیتو ہوں نام رائیتو ہوں جی ہاں میں نے اس کو دیکھا دوسرا جملہ ہے ارائیتہ حامدن و حشامن و علیم کیا تُوہے حامد حشام اور علی کو دیکھا نام جی ہاں رائیتو ہوں میں نے ان کو دیکھا ارائیتہ زینبہ کیا تُوہے زینب کو دیکھا نام رائیتو ہا ارائیت زینبا و آمناتا و سوادا نام رائیتو ہنہ جی شروع کریں جی اللہ علیہ وسلم ارائیت طلاب الجدودا نام رائیتو ہم جی ادھر صاحب آپ سے سوال ہے ارائیت المدیرتا و اختہا و بنتہا ارائیت المدیرتا و اختہا و بنتہا تین مونس ہیں ان کے لئے زمیر کونسی لگائیں گے نام رائیتو ہنہ جی شاہ صاحب ارائیت المدرسہ نام رائیتو رائیتو ہو جی آپ سے امیس اینا رائیت اختہا مریمہ اینا رائیتا اختہا مریمہ تو نے اپنی بہن مریم کو کہاں دیکھا رائیتو ہا فیل مدرسہ رائیتو ہا فیل مدرسہ فیل مدرسہ تھی میں نے اسے سکول میں دیکھا جی شاہ صاحب سے سوال ہے ارائیت سیارت المدیوری کیا آپ نے استاد کی پرسپل کی گاڑی دیکھی نام نام رائیتو ہا جی ہاں میں نے اس کو دیکھا جی گلزہ صاحب اینا رائیتا اتباہ یا علی اے علی تو نے ڈاکٹرز کو کہاں دیکھا اینا رائیتا ہم آپ کیسے حال کر رہے ہیں آپ نے جواب دینا ہے رائیتو رائیتو نام تو نہیں نام نہیں آپ سے کیا نہیں کچھ اچھا سے کچھ اچھا ہے کہاں دیکھا تو آپ کہیں گے رائیتو ہم رائیتو ہم فل مستشفہ میں نے نے ہسپٹل میں دیکھا جی فیصل مطا رائیت المدیرہ یا یونسو اے یونسو تُو نے پرسپل کو مطا کب دیکھا رائیتو ہم قبل روح ساتھ مطا کب دیکھا ہے مطا کب دیکھا ہے مطا کب دیکھا ہے جی رائیتو ہم بادہ سلات اسری بادہ سلات بادہ سلات الاسری بادہ سلات زہری ٹھیک ہے تو جی شبیل صاحب کوئی غسلہ والا تھا مصال نہیں کیا آپ نے آمنا خدیجہ اور بریرہ کو دیکھا نام رائیتو ہنہ میں نے انہیں دیکھا اکرائل مثالینی دونوں مثالوں کو پڑھ سم مربت پھر رفت آپ نے پیدا کرنا ہے بین کل ہر ایک درمیان دونوں جملوں میں سے مستعملا انہ انہ کو استعمال کرتے ہوئے اور تو جان لے انہ جان لے انہ بریکن میں انہ من اخوات انہ اور تو جان لے کہ انہ انہ کی اخوات میں سے ہے ہوا مریض وہ بیمار ہے اَذُلُّ میرا خیال ہے انہو مریض اَذُلُّ اَذُلُّو کے ساتھ آپ نے اَذُلُّو ایک جملہ ہے نا ایک جملہ ہے دو جملوں کے درمیان آپ نے رفت پیدا کرنا ہے کس کے ساتھ انہ کے ساتھ ٹھیک ہے اور انہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک زمین لائیں گے آپ زمین لائیں گے ٹھیک ہے اَنَّا هُو اَنَّا هُمَا اَنَّا هُمْ اَنَّا هَا اَنَّا هُمَا اَنَّا هُنَّا اَنَّا کَا اَنَّا کُمَا اَنَّا کُمْ اَنَّا کی اَنَّا کُمَا اَنَّا 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 نِ یا اَنِّ اور اَنَّا نَا یہ نہیں زمین استعمال کریں گے آپ اَنَّا کا پورا چارڈ آپ کے سامنے میں نے پڑھ گئے بلکل اسم انہا ہوگا اسم انہا ہوگی اب یہاں پر دیکھیں ہوا مریض ان وہ بیمار ہے اور زنو میرا خیال ہے انہا ہوا مریض یعنی اس ہوا کو آپ نے نسل دالی زنگیز انہا کے ساتھ لگایا تو یہ تیجھو کے شکل اختیار کر دی ترجمہ کیا ہوگا ترجمہ تو بولا ہے میرا خیال ہے کہ وہ بیمار ہے یعنی یہ وہ زہر میں رکھیں نہیں ترانسلیشن ترانسلیشن یعنی آپ کو ہر لانس کے معنی بلزبان میں نہیں ملیں گے اب انہا کی معنی آپ گئیں گے بے شک ہوتے ہیں وہ بے شک تو آئی رہے کہیں پر وہ لازمی اب لگائیں یعنی سمپلی یہ اڑتے مہارے میں کے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے میرا مہمان ہے میرا خیال ہے کہ وہ بیمار ہے جی شروع کریں انتہ طبیبن ازنو انہ کا طبیبن انتہ طبیبن اسم لے ہم نے کرنا تھا رفت دینا تھا ازنو کے ساتھ ازنو انہ کا طبیبن میرا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں چیدری صاحب ہوا من ال یابانی وہ جاپان سے ہے ازنو ہوا من ال یابانی وہ جاپان سے ہے اس ہوا کو شروع میں انہ لگا دیں تو کیا بن جائے گا انہو ازنو انہو من ال یابانی جی شاید صاحب بیا ممرزتون وہ نرس ہے ازنو انہا ممرزتون جی ہم طلابن ازنو انہو طلابن جی شاید صاحب انتی جوہا تو بھوکی ہے ازنو انہ کی جوہا جی گزار صاحب المکتبتو مفتوہتن لائبریری کھلی ہے اب المکتب ہے نا تو اب یہاں پر زمیر کی بجائے انہا المکتبتا کرتے ہیں نا ازنو انہو مکتبتا مفتوہتن تاکہ انہا کا اثر زمیر کی صورت میں یا صورت میں آپ کے سامنے آجائے دیکھیں نا دوسری ایک ایسی مثال جو ہم نے انہوں نے کہا تھی نا اکرائیل مثال ہے انہی دو مثالیں بڑھیں تو ہم نے ایک پڑھی تھی دوسری مثال اگر پڑھ لے تھے تو یہ سوال نہ کرتا دوسری مثال یہ تھی المدرسو ماجا المدرسو ماجا مدرس نہیں آیا ازنو ان المدرسو ماجا ٹھیک ہوگی نا تو یہ بلکل یہ نہیں المکتبہ کی جگہ پر اپنے زمین میں نانی بلکہ المکتبہ کو نہیں نصر میں استعمال کرنے انہا کے ساتھ ازنو ان المکتبتا مفتوہتن جی فصل القاہواتو باردتن کہہوہ ٹھنڈ ہے ازنو ان القاہوات باردتن جی شبیل صاحب محمد زہب الہ مکہ تا ہے ازنو ان محمدن زہب الہ مکہ تا جی آپ سے جملہ ہے فاطمہ تو فی المکتبتی فاطمہ لائبریری میں ہے ازنو ان فاطمہ تو فی المکتبتی جی جی سب انتو مدرسو نا جی ازنو انتو ہم ازنو انکم انہو انہمہ انہم انہا ہاں انہما انہون انہکا انکمہ انکم انہ کی انکمہ انہ کنہ انہ نی یا انی اور انہ نا یا انہ تو یہاں پر دیکھنا انتو میں تو اَنَّاكُم اَزُنُّ اَنَّاكُم مُدَرِّ سُوْنُ لیکن باقی ایک سیس انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو بھی آسان کرے سبحانک اللہ اوہ بحمدی کا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفر کا واتوبی لئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيَ اللِّ أَصْحَابِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گا